ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ویسے تو جو دعائیں وضائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے سپیسیفی کسی ایک کو اجازت دینا ضروری کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی وہ میرے جو وضائف کر سکتے ہیں اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بلکل کر سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسمہ حسنہ میں سے جو ہے وہ 63 میں نام پر اور وہ ہے الحیو الحیو اور یہ بڑا بابر کا نام ہے اس کے جو ہے وہ عدد کبیر 18 ہیں 18 اور عدد مفرد اس کا 9 ہیں اور عجیب و غریب نام ہے اس لئے کہ حی کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا الحیو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسمہ حسنہ میں سے ہے اور حی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو شروع ہی سے زندہ ہو اور ہمیشہ ہی کے لئے زندہ رہے کہ اس کی حیات کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور کوئی اس کی انتہا نہیں ہے اس کے علاوہ ہر چیز کی حیات کی ایک ابتدا ہے اس کے بعد اس کی ایک انتہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی حی ذات ہے یعنی اپنی ذات ہی کے در وہ زندہ ہے مطلب اس کی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے زندہ اور باقی رہنے والی ذات ہے اور ظاہر ہے کہ یہ وصف سوائے اللہ تبارک و تعالی کے کسی اور شخص میں نہیں ہو سکتا اس لئے قرآن نے بھی کہا اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز حلاق اور فنہ ہونے والی ہے تو ہی اس کے بڑی برکات ہیں بہت زبردست تاثیر ہے اور وہ یہ کہ آج کل آپ کو پتہ کرونا وائرس کے حوالے سے وبا پھیلی بھی ہے پھر وہ کرونا سنائے ڈیلٹا وائرس میں چینج ہو گیا ہے پھر وہ کہتے ہیں اور بوسٹر آ گیا ہے تو آئے دن تو وبائی بیماریاں اس طریقے سے پھیلتی ہیں اس کے لئے کیا کہنے اس کے لئے زبردست طاقت ہے اس میں اس کا طریقہ یہ ایک تو یہ کرنا ہے ایک سو بیس مرتبہ ونہ ہڈیٹ ٹائم جو نا اس کو ایک کاغذ میں لکھنا ہے ایک پیپر لینے کمپیوٹر سائز کا اس کے اوپر یہ خوبصورت کر کے لکھیں ایک سو بیس مرتبہ پورا لکھ لیا لکھ کے اس کو اپنے گھر کے دروازے کے اندر کی سائیڈ پہ اس کو ہا چپکا دیں گھر پہ باہر کی سائیڈ پہ اس لئے میں نہیں کہہ رہا کیونکہ باہر کی سائیڈ پہ لوگ لگانے میں ہیزیٹیٹ کریں گے یار ہر گزرنے والے کہے گا یار یہ کیا ہے بننا تو کوئی ڈر نہیں ہے لیکن اندر کی سائیڈ اس کو پلاسٹری کوٹن بھی کر لیں تو جیسے دروازے گزرتے ہیں تو اندر کی سائیڈ پہ آپ اوپر لگا دیں بس اور ہر نواز کے بعد ایک سو بیس مرتبہ اس کا ورد کرتے رہے دنیا کی کسی بھی قسم کی وبائی بیماری وہ اس گھر کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں کسی کو نہیں پہنچے گی اچھا ماشاءاللہ ایسی طاقتور چیز اور آج لوگوں کی صبح شام کی ضرورت ہے کہ وبائی مرض آئے دن لگے رہتے ہیں تو یہ عمل کر لیں کہ وہ چوکٹ پہ لگا دیں اوپر اور اس کا ایک سو بیس مرتبہ ہر نماز کے بعد یا حیو یا حیو اچھا یہ گھر میں ہر فرد کے لئے پڑھنا ضروری نہیں ہے پڑھنا ایک آج بھی پڑھتا رہے سب کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا تو کوئی ایک امہ گھر کی امہ پڑھ رہی ہے بس یا حیو یا حیو ایک سو بیس مرتبہ اور اس کے بعد دعا کر لیا کرے اور وہ لکھا وہ لگا دے اور گھر والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں گزر رہے ہیں انشاءاللہ کوئی کسی قسم کی وبائی مرض کرونا وارث ڈیلٹا وارث جو بھی وارث آ رہے ہیں تو کوئی انشاءاللہ اس گھر والوں کو نہیں لگے گا یہ اس میں زبرترستحصیر ہے یہ یا حیو بہت بابر قدرام ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ عام طور پر وبائی مرض سے مراد صرف یہ کرونا ہی ہے یا اس میں کینسر کی بازوں آ جاتی ہے سارے وبائی جو بھی جیسے امراض ہیں جو اتنی بڑے وبائی امراض سے بچ رہا ہے تو ظاہر ہے اور جو امراض چھوٹے موٹی وہ کائنٹر ہوں گے تو افاظت ہوگی بہت شکریہ عزت دنیا کے مسائل ہیں ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں اپنے بیڈروم میں ٹی وی کے اوپر فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں زندگی دے اور صحت دے اور تندرسی دے اور ایسے ہی رکھیں ہمیشہ آمین موسیقی